باہر رحمان الرحیم پیارے پیارے بھائیو اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سوزوکی راوی یا سوزوکی بلان دوستو اس کا آئل لیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے بھی دیکھیں تو دوستو اس کا جینڈ ڈالیں گے اس کی لیکج کیسے بن کریں گے آج میرا ٹاپک اس پر ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھنا ہے تاکہ میرے دوستوں کو سلسل سمجھ آ جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا اور سسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی ترس کرنا ہے تاکہ یار نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو سانی سے مل دی رہے ہیں جی دوستو اس کا جینڈ ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ ڈسٹریبیٹر باہر نکالنا پڑتا ہے تو اس کا آج ترککار اپنے دوستوں کو بتاؤں گا یہ جینڈ اگر لیک کر جائے تو اس کو آپ کیسے ڈال سکیں گے یہ دیکھیں اس کی لیکج بہت اپنے دوستوں کو تیز ہے یہ آپ کو نیچے بھی آئیل نظر آ رہا ہے تو دوستو اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی آپ نے اتاریں اتارنی ہے اتارنے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ نے اس کو ایک نمبر پر برابر کرنا ہے پچکاس کی مدد سے کیونکہ گزریں جب نکالیں گے تو اپنی جگہ اس کو برابر کرنا ضروری ہوتا ہے اچھے پہلے آپ نے اس کو دوستok مدد کرنا ہے یہ ایک نمبر کرنا ہے آپ کو اگر ایک نمبر پاتھانا چاہتے ہیں تو اس کی منططل کی کیلے آپ نے ایک نمبر اس کا زیر چک کرنا ہے تو آپ نے اس کو ایک نمبر پر جا رہی ہے اس کو آرام سے کھول دینا ہے تاکہ اسی جس ترطیب سے ہم کھولیں گے اسی ترطیب سے آپ نے اس کو فٹنگ کرنا ہے اگر آپ ٹائمنگ برابر نہیں کریں گے تو یہ آپ اس کا رخ چین کر ہو گیا تو اس کے بعد یہ آپ کی گاڑی سٹارٹنگ میں پرابلم دے گی اور گاڑی میسنگ کرنا شروع کر دے گی تو جس ترطیب سے اس نے ہم نے اس کو پہلے ٹاپ پر برابر کیا ہے ٹاپ پر برابر کرنے کے بعد ایک نمبر پر اس کو لا کے آپ نے اس کو باہر نکال دینا ہے اگر دوستو آپ کے پاس الکی ایویلیبل موجود نہیں ہے تو آپ اس کو پلاس کے مطل سے کھول سکتے ہیں کیونکہ ایسے ٹائمنگ نکالیں گے تو یہ اپنی جگہ سے جل جائے گی تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی بہت آسان طریق ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو برابر کرنا ہے برابر کرنے کے بعد آپ نے اس کو آرام سے باہر نکال دینا ہے باہر نکالنے کے بعد اس کے بعد ٹائمنگ نکالنے کے بعد آپ نے یہ پٹول والے پیپ ان کو تار دینا ہے تارنے کے بعد یہ تین بولٹ لگے ہوئے ہیں آپ نے آرام سے ان کو کھولنا ہے تو دوستو یہ فیلپام کے دو بولٹ ہیں یہ آپ نے پہلے کھولنا ہے جب آپ فٹنگ کریں گے تو یہ تنگ کرتا ہے تو اس کو کھولنا ضروری ہوتا ہے پہلے اس کے بعد یہ تین بولٹ ہیں آپ کھول کے اس کو کیپ کو باہر نکال دیں نکالنے کے بعد اس کا نیو جین کا لگانے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کی ڈسٹریبیٹر کی ٹائمنگ اس کو فٹ کیسے کریں گے اس کا طریقہ کار بتاؤں گا دوستو یہ ہم نے مکمل صفائی کر کے کلین کر کے اچھی طرح سلیکون لگا کے اس کا چین نہیں رکھ کے اس کو بھی آرام سے آپ نے بتھانا ہے بتھانے کے بعد اس کی دو اس کے کے چھوٹی چھوٹی دو کانٹرے لگی ہوئی ہیں آپ نے یہ سریعہ ڈسٹریبیٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کانٹر میں بیٹھنا چاہیئے بلکل آرام سے بگانے اس کو بتھانا ہے بٹھانے کے بعد تو آرام سے آپ نے اس کے بولٹ ایڈ کرنا ہے بولٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کا فیل پاپ فٹ کریں گے یہ بولڈ کو اچھی طرح زور لگانا ہے زیادہ زور بھی دوستو نہیں لگانا کوئی رویڈ کوئی نہ ڈال کی کیونکہ اندر سلور ہوتا ہے تو یہ اندر سے ایک دم چوڑیز کی خراب ہو جاتی ہے تو آپ نے برابر زور لگانا ہے تاں کہ آپ کا قابلہ بولڈ ڈوز بھی نہ ہو تو اس کے بعد اس کی سلپاپ کی فٹنگ کریں گے یہ آرام سے آپ نے جین کے ساتھ سلیکون لگا کے آرام سے دو دوستو یہ آپ نے بلکل سیدھا رکھ کے اس کو آج کے مدد سے بلکل سیدھا رکھ کے انکیل کے آپ نے بولڈ ذرا یہ آپ نے ٹیڑھا اس کو ٹیٹ کیا تو یہ فیر بام ٹوٹ سکتا ہے بلکل آپ نے سیدھا رکھ کے پہلے اس کو کاٹر میں اندر اس طرح بٹھا کے آپ نے اس کو بولڈ صحیح ٹیٹ کرنے ہے کیونکہ آپ نے اس کو ٹیڑھا نہیں ٹیٹ کرنا کیونکہ بلکل سیدھا رکھ کے لیول میں رکھ کے آپ نے اس کے گولڈ سب ٹائک کرنا ہے دوستو یہ ہماری فٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے فیلپارم کی بھی اور اس کے بعد جسٹیبیٹر آپ نے اس کی اوپر سلکون لگانی ہے کیونکہ اکثر اس کا جائن آڑ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ادھر سے بھی تیل آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے نشان بن کو ٹائمنگ کے برابر ہیں ساپ پر ہے تو اس کا روح آپ نے ایک نمبر پر کرنا ہے ایک نمبر کرنے کے بعد آپ نے اس کو حرام سے اس کی فٹنگ کر دینی ہے یہ درستو بلکل اپنی جگہ پر آگئے ایک نمبر اس کا آپ چکر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اپنے نشان پر بے کل ایک نمبر پر کرکے آپ نے اس کو اپنی جگہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں ایک نمبر پر یہ نشان اس کا برابر ہو جسی ترصیب سے کھولا ہے اسی ترصیب سے آپ نے اس کا بولڈ کا نشان بھی یہ لگا ہوئی ہے آپ نے اسی جگہ پر آکی اس کا بولڈ کا بولڈ کو ٹیٹ کر دینا یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ پر صحیح جنین آلت میں اس کی فٹنگ ہو گئی ہے تو اسی ترتیب سے کھولیں گے اسی ترتیب سے اس کو فٹ کریں گے اس کا روک اوپر کی طرف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر اوپر کی طرف ہو گا تو آپ کا فائر غلط ہو جائے گا تو آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی اسی ترتیب سے آپ نے اس کو ایک نمبر پر پہلے ٹاپ پر پرابر کرنا ہے کرنے کے بعد اس کا ایک نمبر کر کے آپ نے اس کو آرام سے ڈال دینا ہے اس کا روک زیادہ الٹا نہیں ہونا چاہیے بلکل سید میں ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو اس کا بول لگا کے اس کو وائر اگرے لگا کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی کو پھر اس کے لیپے چیک کریں گے دیکھیں دوستو ہماری فٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اب ہم گاڑی کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کریں گے دوستو یہ دیکھیں جس ترتیب سے آپ نے کھونا ہے اسی ترسیب سے آپ نے اس کی فٹنگ کی ہے بہت آسان طریقہ ہے لیکن ڈسٹیبیٹر جب آپ نکالیں گے تو آپ نے اس کا نشان برابر کرنا ہے میں نے اس کے بعد دوستو اس کو آپ نے پائن دس منٹ سٹارٹ رکھنا ہے اس کے بعد اس کی آپ نے لیپے چیک کرنی ہے تو دوستو ہاتھ آپ پر آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت بیجے اللہ حافظ